موسیقی ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ہلتی انڈیا اور ہیپی انڈیا ہیپی انڈیا ہیپی انڈیا کا پروگرام کے سلسلے میں آج ہمارے درمیان میں ہیں شہر ہیدراباد کے مشہور اور معروف نیورو فیزیشن ڈاکٹر وپین دا صاحب جو ایک سینئر نیورو فیزیشن ہے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ نیورو کے مطالعے کے کس طرح سے نیورو کے پروبلمز عام طور پر ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم کو پریونٹ کرنا چاہیے تو آئیے ناظرین کچھ سوالات ہمارے ڈاک صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاک صاحب آپ بتائیے کہ بھئی عام طور پر نیورو کے کیا کیا پروبلمز ہوتے ہیں نیورو میں ایکیوٹ جو ہوتے ہیں جو سٹروک ہم جو کہتے ہیں برین میں سٹروک ہونا تو انڈیا میں اور پٹیکلر ہیدر آباد میں یہ بہت زیادہ طور میں دکھا گیا ہے اس کا وجہ کلائمیٹ ہو سکتا ہے اور خانپان بھی ہو سکتا ہے ہمارا ہیدر آباد کا خانپان بہت ہی اچھی ہے بریانیاں بہت مسور ہیں تو دیفنیٹلی یہ سٹروک ہے بہت زیادہ تعداد پہ دکھا جاتا ہے ہیدر آباد میں میں بہت سوکھین ہوں ہیدر آباد کا بریانی کا میرا سہت بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے دس بارہ سال سے کتنے بریانیاں کھا چکا ہوں میں کوئی گنتی نہیں ہے اور تیسٹی ایلگ ہے اس کا ڈاک صاحب آپ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں پیشن کو سٹروک ہو گیا تو وہ سٹروک ہے کیا کیونکہ ہمارے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ سٹروک ہوتا کیا ہے سٹروک جو برین کا کوئی بھی ایکوٹی انسولٹ ہوتا ہے اجر یہ نس پھٹنے کی وجہ سے ہو جس کو ہم ہم ہموریجک سٹروک کہتے ہیں برین میں اگر جو نس ہے اس میں اگر بی پی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور خون کا نلی اگر بہت پتلا ہے تو نس پھٹ جاتا ہے اس کو ہم ہموریجک سٹروک کہتے ہیں لیکن ہموریجک سٹروک کا پرسنٹیج بہت کم ہے ہمیا میں اور بہر وال میں بہت کم ہے 15% ہوتا ہے جو ہموریجک سٹروک ہوتا ہے لیکن زیادہ پینامے میں زیادہ انسیڈنس ہوتا ہے اسی مکس ٹروک اسی مکس ٹروک کیا ہوتا ہے خون کا نلی میں تو کیا ہوتا ہے خون کا سپلائی کو نہیں ملتا ہے تو وہ پارٹ دی برین کیا ہوتا ہے اس کا ڈیتھ ہوتا ہے اسی کو ہم سٹروک کہتے ہیں اس کے بزے سے ایک ہاتھ پاو میں پارلیسی سونا جوان چلے جانا یا جوان لڑ کھڑا آنا ایک سائیڈ فیشیل پاسی فیس میں بھی آنا چہرہ اوکنس ہو جانا کبھی کبھی سٹروک بہت زیادہ ہوتا ہے بہت بڑا بہلوں میں سٹروک ہوتا ہے ایک آدھا پارٹ برین کا سٹروک ہو جاتا ہے کبھی کبھی دونوں سائیڈ میں بھی بھی سٹروک ہوتا ہے بہت سائیڈ تو کیا ہوتا ہے پرسنٹ کوما میں رہتا ہے بہت خراب کنڈیشن ہوتا ہے بہت سیریس کنڈیشن ہوتا ہے تو یہ عام طور پر برین میں سٹروک آتا ہے اس کے عام اپنے دو کارن بتائیں ہاں ایک ہموروجیک سٹروک جو پندرہ پرسنٹ ہے اور ایک اسیمک سٹروک جو بلڈ کلٹ ہونے کے بجے سے ہوتا ہے جو بلڈ کلٹ جو ہوتا ہے اگر بلڈ میں پیٹلیٹس آپ کا فرمسن ٹھیک سے نہیں کر رہے اگر فیبرین ثرمبین جہاں پر پلٹ فرمین ایجنس جو ہیں جو برین کا نلیاں جو جمع ہوتا ہے پلٹ فرمیشن ہوتا ہے پلٹ فرمیشن ہوتا ہے جو بند کر دیتا ہے بند کرنے کے بجے سے جو کھون کا نلی وہ سپلائی بند ہو جاتا ہے اور برین میں سٹوک ہوتا ہے اسی کی وجہ سمجھے بوڈی کے اوپر اس کا اثر لیکن دیکھا جائے تو ہوتا ہے برین میں لیکن اس کا افکٹ ہوتا ہے صرف ہاتھ پہ 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 زبان پہ ہاتھ سم اس کا اثر دیا ہے اس کا یہ اوجائی بڑا ہے بھولی چیز ہوتی ہے کولیسٹرول بہت زیادہ بلد میں کولیسٹول کے بہترین پارامیٹر ہے well LDL, BLDL آپ کا Triglyceride oo جہاں پینے میں هو ہے لم nós مck powered ہائپر ہموسوسٹنی ویڈیو من ہے آپ کا ہے اور ان کا احتیلため اگر خون جلدی کلوٹ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا تو ہم کو خون کا جانس کرنا پڑے گا تو کلوٹ کس کیلئے ہوتا ہے کس کیلئے گا اس کا وجہ کیا ہے کلوٹ فرمی سکتا ہے اس کیلئے بھی ہم کو دیکھنا پڑتا ہے اور ہاتھ میں اگر پرولیم ہے بہت بڑا چیز ہے ہاتھ میں اگر پرولیم ہے اور وہاں سے ہارٹ سے نکلہ کے خون کرنے میں ۔ کوش کے کرنے کرنے رخ کے پروس جو بھی ہو جائے گا تو ہم کیلئے کیلئے ہوتے ہیں تو ہارٹ سے اور پین کا بیچ میں کو بھی کلوٹ نہیں قدال ہے اس کو کو مقاپ کرنے کرنے کرین کرنے کراتے ہیں اگر کیلئے کروٹ ہوتے مسارے میں Doesü ممید ہوتے ہیں جیسے جلدی گے ہو جیسر کے پر نلی سے سکتا ہے تو ہارڈ سے نعaming یہ دیکھتا ہے اور پھر وہ سٹوک اچھا میں نے آپ کے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم فیٹ استعمال کرتے ہیں اپنے گزائے کے اندر روزمارہ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اور میں سمجھتا ہوں ہمارا جو لائف اسٹائل ہے تو لائف اسٹائل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے رہے ہیں لائف اسٹائل ہمارا ہے سیدنٹری لائف اسٹائل کلر سیدنٹری لائف اسٹائل بیام بھی اتنا ہی جو لی ہے ہمارا شریر کے لئے اگر ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں کھالی بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں اور سو رہے ہیں جیتنا ہوسکے لیترجی ہو گیا ڈیلی ایکسرسائز ڈیلی ایکسرسائز اگر ہوں چیز ہم نہیں کر رہے ہیں سیپ تلے ہوئے چیز کھا رہے ہیں ہائی کلیری کا فوٹ کھا رہے ہیں سچیورٹیڈ فیٹس زیادہ کھا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں بیام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا پرینام ہم کو stroke کے آج ڈیلی ایکسرسائز ڈیلی ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں والا نم заяв tب ہم 20% сколько بڑکس ڈیلی ڈیلی ایکسر sڈری ڈیلی ایکسر ڈیلی ایکسر ڈیلی ایکسر ڈیلی ایکسر bہتاا ہے ڈیلی ایکسر ڈیلی ایکسر چیز ہے جو سٹوک ہوا ہے وہ خون کو سپلائی کو بڑھانے کے لیے تو پر فیوز دی پینمبرہ وہ بڑھ پیسر کیا ہوتا ہے بڑھ پیسر بڑھا ہوا رہے ہیں جنرلی ہے ہم اگر اس کو کیا کر رہے ہیں وہ کم کر دے رہے ہیں دعوی دیکھیں اگر اس کو کم کر دے رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا خون کا سپلائی نہیں ہوگا وہ جائے کو دیمیج پارٹ کو نہیں ہوگا جو خون کا نلی بند ہوگا خون کا خود و نلی بھی نہیں کھلے اپنے ہاتھ میں ہم اس کو خراب کر رہے ہیں ہاں اگر ہم جو ٹیٹمنٹ میں اس کو جو آتا ہے جو ٹی پی ہے جو چار گھنٹے کے اندر میں جو ریکمینڈے ٹی سو پراجموجین ایکٹیویٹر ٹی پی ہے وہ دبا اگر دینے والے ہیں تو کیا ہے اس کا ریکمینڈیشن میں ہائی بی پی مور دین ٹو ٹو ٹی بائی وان ٹین ملی میٹر رو مرکوری جو بی پی ہے اس سے کام کرنا ہے ریکمینڈیشن میں ہائے ٹی پی ہے اس کو دسہ رہے ہیں اگر وہ دسہ رو مرکوری جو بی پی کا� گیا نوٹ بیونڈ دیکھ اس کو کام ہم بھی کر سکتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ ہم زیادہ ہم بی بی کو ڈاؤن کر رہے ہیں ہم خود کو ہاتھ میں ہم خود کی پاو میں ہم کل اڈی مار رہے ہیں بالکل ہم چیز کو ہم خراب کر رہے ہیں اسی لئے کوئی بھی شٹوک کا پیسنٹ آیا بی بی بڑھا ہوا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم کو معلوم ہے شٹوک کا پیسنٹ آیا بی بڑھا ہوا ہے ہم اس کو دوا دے کر اس کو کام کریں گے اور اس کو بھی سٹوک بڑھ جائے گا پیسنٹ آیا بھی بڑھ جائے گا اور عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے جتنے لوگ ہیں جس کو بھی سٹروک ہوتا ہے وہ تقریبا میکزیمم بلیڈ پرشیر کے مریض رہتے ہیں اور وہ لوگ عام طور پر کیا ہے وقت پہ گولیاں استعمال نہیں کرتے وقت پہ دوایاں نہیں کرتے اور وقت پہ چکپ نہیں کراتے اور لاپروئی کرتے ہیں جس کی وجہ سے رات میں سوچ گئے اور معلوم آئے کہ آج رات پہ ان کو سٹروک ہو گیا اور پوری فالش کا اٹیک ہو جاتا ہے پھر دواخنے کو لے کے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بی پی کو کنٹرول رکھنا پہ بہت سٹروک ہونے سے پہلے بی پی کو کنٹرول کرو بہت زید لیکنے گا ہونس کو نہیں کرتے ہیں وان ٹوجان ٹھارٹی بائ � Katrina sٹروک ہونے سے پہلے منس کو کنٹرول کرو لیکن ایک wanna stroke ہو گیا اسمinyagoing intention سٹروک ہو گیا تو اس کو پہ ٹ crossedه نہیں مد لگا کوئی میریلوشش کو پاس لے کے جا ملکل کہ ملکل ہے ٹوم ni Man Puesёл وقت پر ذا رہے ہوا سٹھے ci درست پر ایسے دعبارم آنکہ ملکل ہے اگر شٹوک ہو گیا تو سوگر اگر بڑھا ہوا ہے تو آؤٹکم خراب ہوتا ہے پہلے تو شٹوک ہونے سے پہلے سوگر کنٹرول کرنا بہت جروری ہے اگر ڈیابیٹی سوگر کی بیماری ہے مریج ہے اور شٹوک ہونے کے بعد بھی سوگر کا ٹائٹ کنٹرول کرنا بہت جروری ہے کیمتی سوگر اگر بڑھا ہوا ہے تو کیا ہوگا آؤٹکم میں اس کو فرقائے گا اگر مریج اگر ایک ہفتہ دس دن میں اگر پرسنٹ ٹھیک ہو رہا ہے مریج اگر ٹھیک ہونے والا ہے اگر سوگر اس کا انکنٹرول لے تو پندرہ دن بیچ دن یا ایک مہینہ تک ٹھک لیں اس لئے کیا ہے اس کو جتنا ہو سکے ہم سوگر کو ٹائٹ کنٹرول میں رکھیں گے سوگر کو زیادہ بڑھنے نہیں دیں گے اور شٹوک پرسنٹ کا آؤٹکم ہے وہ بڑھا رہے گا ھینڈگو سوگر جو ہے سوگر سے بھی جو ہنا سکتا ہے بلکل سکتا ہے سوگر سے ہوتا ہے بلکل سوگر کیا ہے سوگر آپی مصعدہ لیکن سوگر کیا ہے ایک ریس فیکٹر اگر سوگر آپ کا کانٹرول ہے آپ کا کانٹرول میں نہیں ہے آپ اگر غرابر آپ انسولین نہیں رہے لے رہے برابر آپ گولیاں نہیں لے رہے آپ کو بلا رہے ہیں ہاں ہٹ اٹک کا یا سٹروک کا بلا رہے ہیں آپ آؤ جلدی آپ جو آپ 25 سال 30 سال کے بعد ہونے والا تھا آپ کو 2-3 سال میں ہو جائے بلکل ہم آؤ جلدی اوٹ یعنی شوگر کانٹل نہیں خانترول ہوں نہیں ہونے کی وجہ سے بھی سٹروک آ سکتا بلکل بالکل سوگر اگر کانٹرول نہیں ہے تو بھی سٹروک ہو سکتا ہے اور سٹرک ہونے کے بعد تو سوگر کانٹرول بہت ہی ضرور ہی ہے بہت ہی ضرور ہی ہے کیونکہ پیسٹ کو ریکاوری میں اس کا فارک پڑھے گا بہت ہی ضرور ہی ہے اس کا ریکاوری میں کھا پڑے گا یہ بہت ضروری ہے کہ شگر کنٹرل ہو اور چاہے پہلے ہو اسٹروک سے یا اسٹروک کے بعد دو بہت بیسک تینگ ہے بیپی اور سگر دو بیپی اور سگر دونوں کو کنٹرل میں رکھنا مریجوں کو بہت ہی جلدی ہے بہت ضروری ہے تو اس میں جانب بہت سارے کامپلیکشن نہیں ہوتے ایٹاک صاحب آپ فرس کے لیے کسی کو اسٹروک ہو چکا اسٹروک آگیا ہم کو تو ویسے صورت میں فور امیڈیٹلی ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے آپ کیا مشارہ دیں گے اگر مریج کو سٹروک آگیا طورنت ایک ہسپٹل کو آپ لے کے آئیے جہاں پہ اٹلیسٹ ایک سٹسکان ہے حسپٹل میں تو ایک سٹسکان کرائیے وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا وہ ہماریجک سٹروک ہے یا اسی مکس ٹروک ہے ٹھیک ہے تو اسی کے بعد ٹریٹمنٹ آپ کا شروع ہوتا فردر ٹریٹمنٹ فردر ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہماریجک سٹروک اگر ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ آلگ ہے مانیڈل یا سٹروک ایجنٹ بلڈ پیسر منیجمنٹ سب رہتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ سلو ہوتا ہے اگر آپ کا ہماریجک سٹروک نہیں ہے اسٹی میک سٹروک ہے تو ہم دیکھیں گے جنرلی تورنت پیسند جواب آتا ہے سیڈیسٹ کا پکپ نہیں کرتا اسٹی میک سٹروک کو ہم کو ایماری کرانا پڑا ہے برین کا ایماری کرانا پڑا ہے تو ایماری میں ہم کو ڈیٹیل ہم کو معلوم ہو جاتا ہے برین میں سٹروک کون سا جگہ میں ہوا ہے کتنا ڈیسٹروک کیا ہے چھوٹا ہے بڑا میڈیوم سائج کا ہے بڑا ہے کون سا سائج کا ہے یہ ایک سائج سے دوسرے سائج کو جا رہا ہے یا ایک ہی سائج میں ہے تو ہم کو سب ڈیٹیل معلوم ہوتا ہے اس کے ہی ساب سے پیسند ہم کو ٹریٹمنٹ کرنا پڑا اچھا اس کے ساب سے اس کے ہی ساب سے آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا پڑا چھوٹے ہی سائج سے اگر سٹروک ہے اس کا ٹریٹمنٹ ڈالا گئے اگر بڑا ٹریٹمنٹ ہے تو پیسند آئیسی میں رکھنا پڑے گا اس کا ٹریٹمنٹ بلکل ایلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا یعنی پہلے جیسے ہی اگر کسی کو جسم میں سن پناہ محسوس ہو ہایا ہاتھ کر کام نہیں کر رہے ہو سمجھنا ایسی ضرور میں ایمیڈیٹلی ان کو ہاسپیٹل لے کے چلے جانا چاہیے گلکل ایمیڈیٹلی ان کو ہاسپیٹل لے کے چلے جانا چاہیے جب پیشن کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم الگ الگ مقامات پر مختلف چھوٹے موٹے دواں خانوں پر لے کے چلے جاتے ہیں اور جو ہنا بگر ڈیگنیسیس کیے کہ ہم ٹریٹمنٹ کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ملکہ ڈاکساب کا مشورہ ہے کہ اگر کسی کو اگر اسٹروک آ جائے خدا نہ خواستہ تو ایمیڈیٹلی کم سے کم ایسے ہاسپیٹل کو لے کے چلے جانا جہاں پہ سیٹی سکین اور ایمار ای کی سہولت ہو تاکہ وہاں پہ فور ایمیڈیٹلی سیٹی سکین اور ایمار ای کرانے سے ڈاکٹر کو بزباد کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طرح کا اسٹروک ہے اور کتنا بڑا ہے اور اس کے بعد ایمیڈیٹلی جو ہے ان کی دوائیں شروع کر دی جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے بے انتہا مریض کو جل سے جل فائدے کی توقع ہوتی ہے ڈاکساب اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فالیس کا اٹیک ہوتا ہے ہم حام طرح پر دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ فالیس ہونے کے بوجود بھی ایک ایک سال دو دو سال تک جو ہے نا وہ لوگ کام نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ کیا ہے ان کو فالیس اٹیک یا سٹروک ہونے کے بعد ٹیٹمنٹ ہو جانے کے بعد میڈیکل مینجمنٹ ہو جانے کے بعد فیجیو تھرابی بہت ضروری ہے ان کو اگر ٹھیک سے فیجیو تھرابی کرایا جائے ٹھیک سے ریابیلٹیشن ہن کا کرایا جائے تو سٹروک پیسنس پٹکلرلی چھوٹے سٹروک سمال سٹروک جو پیسنس سمال وولیوم سٹروک وہ لوگ ریکاوری کر جاتے ہیں لیکن انہوں کا بڑا لارج وولیوم سٹروک سے بڑا سٹروک ہوا ہے ان کو سرسجری کی بھی ضرورت پڑا ہے تو ان کو ریکاوری ہونے میں توہا ٹائم لگتا ہے لیکن فیجیو تھرابی and good nursing care پیسنٹ ریکاوری کرتے ہیں وہ اپنے روج مارا زندگی کو پھر سے باپس آتے ہیں آم طرح پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ریکاور نہیں ہوتے بعض لوگ زلدی ریکاور ہو جاتے ہمیں باجے ہیں کتنا بڑا سٹروک ہے کتنا بڑا شٹوک ہے دماغ میں اگر چھوٹا شٹوک ہے تو جلدی ریکووری ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اگر لارج بھولیم شٹوک ہے بہت بڑا شٹوک ہوا ہے پیشن کا سرجرگی بھی جو رد پڑا ہے ڈی کوپریسی بہمی کا جنگٹیمی وہ پیشن سب کو کیا ہوتا ہے ان کو ٹائم لگتا ہے ریکووری ہونے میں ٹائم لگتا ہے ان کے لئے اچھا پیجیترہ پیوہ ہونا اچھا nursing care ہونا اچھا rehabilitation ہونا وہ آتے ہیں آتے ہیں ٹائم لگتا ہے لیکن وہ لوگ پھر سے آجاتے ہیں کتنے پرسنٹ ریکووری ہو سکتی رہا سا بہم طرف پر دیکھنے میں 45% تو ریکووری ہوئی ہے کبھی بھی 90% to 100% ریکووری 90% to 100% ریکووری چھوٹے شٹوک میں ہوتا ہے small strokes 90% to 100% ریکووری ہوتا ہے in large strokes 45% to 50% 45% ریکووری ہو سکتا ہے بشرت ہے کہ وہ صحیح وقت صحیح علاج کریں صحیح وقت صحیح علاج پہنچ ہوئی ہے اور فیزیو طرف بھی وغیرہ جو بھی مشورہ ہو نیرو فیزیشن کا اس مشورے کے حساب سے جو ہے نا اگر وہ treatment کرائیں تو ان کو ریکووری جلدی ہو جاتی بلکل اگر لاپروی کریں گے تو پھر ریکووری کے ساتھ سے بڑے ریکووری کے ساتھ سے ریکووری کیاں سے بہت خم ہو جاتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے اگر یہ زیادہ ہے بڑا شٹوک ہے تو ریکووری نہیں ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا بلکل ریکووری نہیں ہوا ہے جی ہاں پاس پیشن کو دیکھنے میں کہ بلکل بیٹ پہ ہو جاتے وہ لوگ اسٹروک کے بعد بل ریٹن ہو جاتے ہیں ان کو آپ ہسٹری لیجئے آپ ان کو پوچھئے آپ ریکووری لیجئے آپ فیزیو ترابی کرائے تھے آپ ریکووری لیجئے آپ دکٹر کے پاس گئے تھے نہیں سب چیز میں نہیں اچھا آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کے اٹنڈرز کو خاص کر تو پیشنٹ کو مریض ہی ہوتا ہے لیکن پیشنٹ کے جو زمیدار ہے جو اٹنڈرز ہے یہ ان کی بڑی زمیداری ہوتا ہے مریض کو صحیح مقام پہ اور صحیح ڈاکٹر کے پاس دے جائے جائے اور پھر اس کو جو ڈاکٹرز مشورہ دیتا ہے فیزیو ترابی کا دوائیں ہوتا ہے نرسنگ کے ارکاں یہ تمام چیزیں اس کی وقت پہ کی جائیں بلکل وقت پہ کی جائیں تو اس وقت جو ہے نا ان کو فائدہ جلد ہوتا جلد ہوتا جلد ہوگا اور فائدہ اچھا ہونے کے چانسے سے اگر اسی وقت اگر لاپر بھی ہی کرے اگر جیسا آمتے پیڑا اگر کسی کا سٹوک پرانہ ہو گیا ایک آئے پانچ سال پہلے دس سال پہلے تو کیا ویسے پیشنٹ ریکوور ہو سکتے ہیں چانسز بہت کم چانسز بہت کم ہوتا ہے پہلے سال میں ریکووری میکسیمم ریکووری پہلے سال میں ہی ہوتا ہے جی جی نیسٹ ایر تک تھوڑا تھوڑا ریکووری رہتا ہے جی جی بات پانچ سال دس سال کا ریکووری چانسز اگر موشت نیل ہویا ہے اچھا چھا اچھا تو میکسیمم ریکووری اگر ایک سال کے بیچ میں آپ جتنا کرنا ہے جتنا فیجیو ترابی حسین کیر جی جی بات پانچ سال کے بیچ میں آپ کو کرنا ہے اچھا ایک سال کے بات ریکووری چانسز دری 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 کم ہونا شروع ہو جاتا ہے پانچ سال دس سال کے بعد ریکووری چانسز الموشت نیل ہو جاتا ہے اس کا ریزن کیا ہے سب جیسا کی کروڑ وغیرہ کچھ ریموک کرنے کے کچھ بہتیشن وہ پانچ سال دس سال کے بعد اور کچھ نہیں رہتا ہے جو بھی ہوتا ہے کچھ بیشن اچھا بات کا بھی ریکووری اچھا پہلے آپ اس کو ٹیٹمنٹ کیسے کیے ہیں اگر ٹھیک سے سہی ٹیٹمنٹ کیے ہیں تو فیڑی دیفینٹلی بھی گوڈ اگر آپ ٹیٹمنٹ سہی نہیں کیے ہیں تو ریکووری اچھا ارڈاک سال ایک سال کرنے کے بعد زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں کھانے جیسا ہوسکہ سکتے ہیں کہ ہمینی پرانچ کا حیدہ ہونکہ سکتے ہیں کوئی خدا کی تسکتے ہیں کہ نہیں براہ کسی مقام پہ جڑی بوٹی استعمال کرنے سے پاردانے رہا کاریوں کو ملک کردیں ہیں میکنی پاتھیوں کو میکنی نہیں ہے دیسی خلالے اچھا ہوتا ہوگا میکنی نہیں ملک کرے میکنی میں حومیوپاتھی میں جو سارے سکٹم برا ہے بلکہ آچھا ہے بلکہ میں نہیں برا ہے میکنی میں ملک کرے گا ایسے پیشنس کو بھی کبھی دیکھا ہے بہت سارے پرسند ایسے آتے ہیں سارے پہلے میرے پاس آتے چھ مائنا اس کے بعد وہ یونانی کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن دو مہنا آپ جو پریسیس ٹائم میں جو ایمپورڈن ٹائم ہے آپ گوا کے میرے پاس آرہیں کیونکہ میں بھی میری پاس کرتا ہوں میں نے فیڈیو تھراپی کا زیادہ رول ہوتا ہے جو پیشن ک sensit کو بولتا ہوں میں آپ کو بولتا ہوں زیادہ فیجو تھراپی کا رول رہتا ہے اور اسے جو شروئ پریゲنشن جو رہتا ہے ان لوگ کا وہ چیز ہم تعدی دیتے ہیں ہے کہ فیجو تھراپی کا زیادہ رول ہوتا ہے تو د smoke کے ساستور فیجو تھراپی بہت 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 ایمپرنٹ اسکیندر رول اس کا رول ہے پیسا آپ ایک اچھے سینئر ڈالنیربہ گفتار کیتشن ہے سی روزنے رول پر آتے ہیں تو اور میں سمجھتا ہوں الحمدلللہ اور بہت سارے پیشنٹس کو یہاں دیکھتے ہیں اور ہیدر آباد کے بہت سارے ہسپیٹلز میں بھی آپ جاتے ہیں الحمدلللہ تو یہاں پہ اوڈ سٹی میں آپ سب سے قریب ایک الفہ ہسپیٹل ہے جہاں سے لوگ آپ کے ذریعے مستفید ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیے میں لوگوں کو ہی بولنا چاہوں گا کہ اپنا کھانپان ٹھیک لکھئے روز بیام ایکسسائی چارہ گھنٹا ایروبیک ایکسسائیج آپ کریے دو تین ہے آپ اگر بیپی سوزر کا مریض ہیں آپ اس کو کریک ٹائپ میں آپ دعا کھائیے وہ اپنے ڈکٹر کے پاس برابر ان کو پاس میں بھیجٹ کریے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ڈکٹر صاحب سے بہت ہی اچھے معلومات ہی باتیں بتایا تھے تو اس میں ہم کو صرف ایک دو چیزیں دو تین باتوں کا ہم کو خیال لگنا ہے جس میں ڈکٹر صاحب نے خاص کر توجہ دلوائی ہے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنی غزہ اتطلال کی غزہ استعمال کریں جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اس کے اندر زیادہ فیٹ نہ ہو زیادہ کولیسٹرال کی چیزیں نہ ہو بلکہ نارمل اچھی سی ڈائیٹ ہو جو ہلت کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے اس طرح کی غزہ استعمال کریں اور دوسرا ڈکٹر صاحب نے اور ایک مشورہ ہم کو یہ دیا ہے کہ آپ روزانہ کچھ نہ کچھ دیر ایکسرسائز کریں پریفرلی ایک آدھا گھنٹہ جو ایکسرسائز آپ کو کرنا چاہیے تاکہ آپ کا جسم چاک اور چوبند رہ سکے تو دوسرا مشورہ ڈاک ساب کا تمام ناظرین کے لیے یہ ہے کہ وہ روزانہ کم سے کم تھوڑی چہل خدمی ایکسرسائز جوگنگ وارکنگ جو بھی وہ کر سکتے ہیں ایروبکس وغیرہ ایک آدھے گھنٹے تک وہ ایکسرسائز ہم کو عام طور پر کرنا چاہیے اور تیسرا مشورہ ڈاک ساب نے یہ دیا ہے کہ جس کسی کو بلیڈ پیشر کا پرابلم ہے شگر کا پرابلم ہے یا کوئی اور دوسرے پرابلم سے تو ریگولر اپنے ڈاکٹر سے چک اپ اس کو کرواتے رہے اور جو ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں شگر کی ہو یا بی پی کی ہو یا کمزوری کی دوائیں وغیر آئے کہ دوائیں دوائیں وقت پر استعمال کریں اور برابر ڈاکٹر سے فالو اپ میں رہے تاکہ کبھی آپ کا بلیڈ پیشر نہ بڑھنے پائے کبھی آپ کی شگر اگدم ہائی ہونے نہ پائے اور کبھی اگدم آپ کو جنرل بیٹنس نہ جائے بی پی لو نہ ہو جائے ان تمام وہ جو ہاتھ کا آپ جو ہے نا ڈاکٹر سے کنسل کرتے رہے اور پھر ایک عمر کے بعد آپ ڈاکٹر سے کنسل کرنا اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے تو ناظرین آج 99 چینل کی جانب سے ہیلتی انڈیا اور ویلتی انڈیا یہ اس پرگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے ڈاکٹر بپنداز صاحب کو جو بے انتہا مشہور اور معروف ڈاکٹر ہیں میں ڈاک صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ناظرین کے لیے ایک مفید مشورے دیئے اور ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس پرگرام کو جو ہے نا ٹی وی پر ہمارے دیکھ رہے ہیں موسیقی